ڈیر سٹیونٹس جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے تین دن سے چل رہا ہے ہم چپلے پڑھ رہے ہیں A World Without Books کتابوں سے آئی گنات ہم نے پہلے دو چپلز میں تین چپلز میں اس کی ریڈنگ پڑی اس کے سنمنٹ پڑے اس کی ٹرانسلیشن پڑی اور کب ہم نے تھوڑی سیس کی ایکسرسائز بھی کی تھی ہم نے میرے ریڈکچر پرونانس کے باہر میں پڑا تھا آج ہم نے اس کے گرامل کے باہر میں اجیکٹیف کلاس کو پڑھنا ہے ڈسکس کرنا ہے اجیکٹیف کلاس کو جو ہے وہ ریلیٹیف کلاس بھی کہا جاتا ہے because of ریلیٹیف پرونانس ریلیٹیف پرونانس کی وجہ سے اس کو ریلیٹیف کلاس بھی کہا جاتا ہے اس کی ایگزیمپل کو پڑھنی ہے یہ ہم نے اجیکٹیف فریز کو بھی تھوڑا سا دسکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہماری گرامل کے باہر میں سیکھنٹ کنڈیشنل سینٹنسز ہیں اس کے پاس کیام کرنا ہے سیکھنٹ کنڈیشنل سینٹنسز کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم کنڈیشنل سینٹنسز کے بارے بھی تھوڑا سا پڑھے گئے یعنی کنڈیشنل سینٹنسز ہوتے گئے ہیں اور کتنی کھائنٹس ہوتے ہیں ان سینٹنسز کی اس کے پاس ہم سیکھنٹ کنڈیشنل سینٹنسز کو دسکس کریں کہ آج آپ نے بک کا پیج نمبر 123 کھوڑیں ٹیکس بک کا پیج نمبر 123 آج ہم پڑھیں گے اجیکٹر کلاس کے بارے بھی کہ اجیکٹر کلاس کیا ہوتی ہے اجیکٹر کلاس کو ریلیشنل کلاس بھی کبھا جاتا ہے کیا ڈیفینیشن ہے اجیکٹر کلاس اس سببائیٹی لیٹ کلاس سببائیٹی لیٹ کا مطلب ہے مطاحت یعنی کسی کے نیچے رہنے والے کسی کی سببائیٹ رہنے والے کسی کی مطاب رہنے والے یعنی اس کلاس کا جو انحصال ہوتا ہے وہ ایک کور کلاس کو ہوتا ہے جس ماں میں کلاس جاتا ہے اب دیکھیں اجیکٹر کلاس اس سببائیٹ کلاس اجٹر کلاس اس سببائیٹ کلاس ہوتی ہے اور اس میں جو ہے یہ ایک اجٹر کلاس اس سببائیٹ کلاس اس سببائیٹی لیٹ کلاس اس اسی اس سببائیٹ کلاس اس سببائیٹ کلاس یعنی دیکھیں گرامر کے طور پر گرامر کی ہوسر ورے یا گرامر کی دیکھیں جس کا احصاد جو ہے وہ اس میں ایسی انفرمیشن کنٹین کی جاتی ہے یا اس کی تفصیل جو ہے پروائیٹ کی جاتی ہے ایک ایکسپریشن کے زیادہ کے زیادہ کے زیادہ بائی جس کے تاہر تو وہ سباری گیٹ کلاس ہے گرامٹی کے زیادہ ہوتے ہیں اس کے مطاب ہوتے ہیں اگزیمپلز میں دیکھیں اپرساں who helps others remains satisfied اب اس سینٹنس میں جو ہے یہ who helps others جو ہے یہ objective class who کی وجہ سے اس کو کہتا ہا جائے objective class کیا ہا جائے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا نام objective class بھی ہے the students who works hard succeed in the examination یعنی وہ students جو محنت کرتے ہیں وہ امتعان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اب اس کا جو ہے یہ objective class کا joint production ہے objective class کا آپ کی جو ہے پیج نمبر ون پر ایک بھی بڑایا گیا ہے کہ function کیا ہے اس کا objective class function کیسے کرتا ہے modify the noun or pronoun in the main class main class main class میں adjective class جو ہے وہ noun یا pronoun کو modify کرتا ہے تبدیل کرتا ہے اب دیکھیں یہ جو person ہیں these are nouns یہ nouns ہیں adjective class کا function کیا ہے modify کرتا ہے کس کو noun کو pronoun کو کس میں بڑی 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 مین کس میں بڑی 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 اچھا objective class شروع خاصے ہوتے ہیں begins with relative pronouns such objective class relative pronouns سے شروع ہوتے ہیں such as that which who whose whom یہ سارے relative pronouns ہیں and all adjective class کا آواز جو ہے relative pronouns سے ہوتا ہے یعنی adjective class شروع ہی relative pronouns سے ہوتی ہے and relative adverse such as or relative adverse کے ساتھ بھی adjective class کا آواز ہو سکتا ہے جیسا کہ where when and why یہ where and why are adjective adverse classes or who whose these are adjective classes یعنی adjective class ان دونوں سے ہوتا ہے یعنی relative pronouns سے ہوتا ہے اور relative adverse سے ہوتا ہے example میں یہ دو عزمز دیکھنے ہیں کہ objective class کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہارے adjective phrase کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے adjective classes کو adjective phrase میں اور adjective میں کو change کرنا یعنی تبدیل کرنا ہے تو ان میں تبدیل کرنے سے پہلے ان میں change کرنے سے پہلے ان میں convert کرنے سے پہلے adjective class کو adjective phrase میں نا adjective میں منورڈ کرنے سے پہلے ہمیں adjective phrase کی definition کو دنیا ہوگا adjective phrase کو سمجھنا ہوگا اور تب جانکہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ایجیکٹیو کلاس کو ایجیکٹیو فریز میں یا ایجیکٹیو میں تبدیل کر سکتے ہیں اور دیکھیں فریز ایجیکٹیو فریز میں ہے which function works as an ایجیکٹیو یعنی ایک ایسا فریز جو ایجیکٹیو کے طور پر کھانک کرے اس کو ہم کیا کہیں گے ایجیکٹیو فریز کہتے ہیں ایجیکٹیو میں ایک لفظ ہوتا ہے اور ایجیکٹیو فریز میں ہی number of words ہوتے ہیں یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم ایجیکٹیو فریز کہتے ہیں اور جو ایجیکٹیو ہوتا ہے وہی لفظ پر مشکل ہوتا ہے تو ہم ایجیکٹیو فریز کو ایجیکٹیو فریز میں بھی تبدیل کرنا ہے اور ایجیکٹیو فریز میں بھی تبدیل کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ اجیکٹر فریزز کی ایسیمپل ہے he is a considerate person یعنی جو پہلے آپ کے پاس ایسیمپل دی ایسیم اس کے مقامے جوہنس کو اقدید نیا دیا ہے جو ٹیکس بک میں ایسیمپل دی ہو یہ تھی he is a person who considers the interest of people اب یہ اجیکٹر فریزز کی ایسیمپل ہے ہم نے اس کو کس میں چینج کرنا ہے اجیکٹر فریز یا اجیکٹر میں چینج کرنا ہے he is a considerate person اس کو ہم نے چینج کر گیا ایک اور ایسیمپل بھی ہے اس کے لئے اجیکٹر فریز کو اجیکٹر فریز میں بودھ لیں وہ کیا ہے the reason جیسے یہ the reason why he fade is obvious ab epimiz اب اس کو اجیکٹر فریز اجیکٹر فریز میںوجہ محلہ аменی حاز will اجیکٹر پلاس میںininget si ایسお願いします جب ہم جو اجیکٹر فریز میں ااجیکٹر و چینج کریں گے اپڑ گی یا اجیکٹر پلاس میں جنج کریں گے تو م Understand اجیکٹر فریز میں جنج کریں گے ایک اجیکٹر فریز میں جنج کریں گے سکپ کر دیں گے سکپ کر دیں گے او اجیکٹر فریز میں جنج کریں گے اس لیے الیڈی پرنومز او ہے اوز ہے ایچ ہے ان کو بیویس کردے گی اس کے فردے ختم کردے گی اور اس پینٹنس کو اجیکٹر پلاس اجیکٹر پریز اور اجیکٹر پیجی کردے گی ایک اور زیادہ the reason why he figured it is obvious the reason of his falling is obvious the reason of his falling is obvious یعنی ہم نے اجیکٹر پلاس کو کس میں چیز کردیا ہے اجیکٹر پریز میں چیز کردیا ہے تو آپ نے جو ہے اس کی ایکسرسائزز میں جو solve کردیا ہے وہ اس کو کردے رہے ہیں according to this pattern یعنی آپ نے اچھی طرح سے جو اس یہ pattern میں نے بتایا رہے آپ کو سمجھائے رہے ہیں یہ اس کو سمجھ لکھ آپ نے جو باقی examples ہیں اس کو solve کردے رہے ہیں یعنی اس کو آپ نے حل کردے رہے ہیں اور اس کو آپ نے ٹیسٹ بک کے اوپر ایک ٹھی کردیا ہے next to my time go if the second conditional second conditional یعنی conditional کیا ہوتا ہے conditional sentences جو ہیں وہ ان میں دو طرح کی classes ہوتی ہیں ایک if class ہوتی ہے اور ایک main class ہوتی ہے if class کو آپ dependent class بھی کہہ سکتے ہیں اور جو main class ہوتی ہے that is got independent class یعنی وہ ایک بزار جمعہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو separate لکھیں تو اس کی جو اس کے جو meanings ہیں وہ سنس کے لیے ہوتا ہے لیکن جو dependent class ہوتی ہے اگر ہم اس کو separate لکھیں اس کے meanings کے لیے ہوتے ہیں تو سنس کے لیے ہوتا ہے کیوں کہ وہ dependent class ہے سپاہ جو میں ایک class ہے اس کا ان حسمان main class کے اوپر ہے تو اس کے ساتھ main class ہوتی ہے اتنا جو ہے وہ ضروری ہے conditional sentences میں دو class ہوتی ہیں ایک if class اور ایک main class if class میں condition ہوتی ہے if he works hard اور main class میں کیا ہوتا ہے reserve ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے he will pass the exam تو یعنی ایسی کلاس جس کی ایک کلاس میں conditional اور ایک میں reserve ایک کلاس اس کی ہے ایک کلاس اور ایک کلاس اس کی main کلاس ہے اس کو ہم conditional sentence کہیں گے شرطیہ جودہ کہیں گے اور اس کی four types ہیں number one zero condition number two first condition number three second condition and number four جو ہے third conditional جو ہمارے اس چیپٹر کی اسسرائز میں ہیں وہ ہے second conditional کہ second conditional sentence کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ in the second conditional sentences we speculate about situation ہم situation میں بارے میں بار کرتے ہیں that will probably never happen جو تقریب انگار جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی at present and future مجودہ زمانے میں یا انہیمار زمانے میں موس پر بلد ہے اس کی example ہے what would you do if there were no more books ٹھیک ہے that is second conditional sentence یہ second conditional sentence ضرور ہے اور second conditional sentence نے دو ہوئی دو classes یعنی ایک if class اور ایک main class if class میں کون sentence ہوگا simple pass جس one pass indefinite tense بھی کہتے ہیں اور main class بھی کہا word class first power court class first power my class first power یعنی objective میں آئے اور second conditional ملوزی کے اندر تو ہم کیسے شماعت کریں کیسے ratify آئے گے اس کی identification کا ایک علیقہ ہے کہ اس کی main class میں if class میں past definite tense ہوگا اور اس کی main class میں code plus pass power and my class pass power اگر اس class کا sentence objective میں آئے ہوگا . تو یقینا کونسا ہوگا second conditional sentence ہوگا یعنی اس sentence second conditional sentence ہے اس کی example بھی دی ہیں اور جو ہے ایک example جیسے quote in the correct second conditional word form آپ نے second conditional word form کو put کرنے مسابق If he dash younger coma he dash more یہاں اس میں بھار کو bracket دیا ہے travel اور ایک بھار کو دیا ہے B کیونکہ یہ second conditional sentence ہے ہم نے اس کو convert کرنا ہے second conditional میں according to these rules ان rules کے مطابق ان کاری کے مطابق تو ہم اس کو convert کر دیں گے جیسے If he was کیونکہ اس پاسٹ indefinite انسان آتا ہے اور B کی جو پاسٹ شکل ہے وہ واز ہے پاسٹ آتا ہے اس کی واز ہے تو if he was gender اب ہمیں پڑھا ہونا ہے کہ ہمیں would class pass form court class form might class form میں change کرنا ہے main work main class he would travel more would travel travel کیا fast form پال گئے تو یہ سینٹنس ہے یہ کونسا سینٹنس کلائے ہے سیکنگ کنڈیشنل سینٹنس کلائے ہے اور یہ آپ کی objective میں جو grammat پارٹ ہے ہر چیکر برام پارٹ یہ آپ کی objective میں آتا ہے اور objective میں چار جو ہے four پارٹ ہوتے ہیں A,B,C,D A part میں use of the word ہوتا ہے B میں spellings ہوتے ہیں C میں assemblies ہوتے ہیں اور جو deep part ہوتا ہے آپ کے تمام چیکر جو grammat پارٹ ہے وہ deep پارٹ محسس ہے تو یہ بھی آپ کے deep پارٹ میں آئی آپ کے objective میں تو آپ نے یہ باقی جو sentences ہیں کو solve ملینا ہے ہمارا جو chapter 10 ہے یہ complete ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہم نے translation بھی کر لی ہے اس بھی ہم نے جو exercise وہ بھی کر لی ہے یہ مکمل ہو جو انشاءاللہ مندل کو اقتصال جو ہے objective time 25 marks کھا رہے وہ test ہو انشاءاللہ we shall continue on مندل اللہ حافظ